اسلام علیکم امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اتوار کے روز کہا ہے کہ طالبان سے بات چیت دوبارہ شروع ہونے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ طالبان کوئی اہم وعدہ کریں اور افغان طالبان نے دھمکی دی ہے کہ امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے امن مزاکرات کی منسوخی سے متعلق فیصلے سے مزید امریکی مارے چائیں گے اور صدر شروع ہونی نے کہا ہے کہ افغان حکومت امن مزاکرات کے لیے تیار ہے لیکن یہ جنگ بندی کے بغیر ممکن نہیں ہے اور افغانستان کے چیف ایگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ نے طالبان پر الزام لگایا ہے کہ وہ امن عمل میں تاتل کے ذمہ دار ہیں امن مزاکرات کی منسوخی کے پیسلے پر پاکستان نے کہا ہے کہ اسلام آباد جلد جلد افغان امن مزاکرات کی بحالی کا خواہ ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جینیوہ پہنچ گئے ہیں جہاں وہ ہیومن رائٹس کانسل کے اجلاس سے خطاب کریں گے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر رہیم یارخان پولیس کی زیر حراست ملزم صلاح الدین کی ہلاکت کے بعد پاکستان نے پولیس اصلاحات پر بحث زور شور سے چاری ہے لبنان کے عسکر تنظیم حزباللہ نے سرحت پار کرنے والے اسرائیلی ٹرون کو مار گرایا ہے اور اقوائے متحدہ کے بین الاقوامی جہوری توانائی ایجنسی کے دو سابق سفارتکاروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے یورینیم کے نمونے برامت ہوئے ہیں چین نے خبردار کیا ہے کہ وہ ہنگ کونگ کو چین سے الگ کرنے کی کوششیں برداشت نہیں کرے گا یہ تین شئی سرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اتوار کو کہا ہے کہ طالبان سے باقچیت دوبارہ شروع ہونے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب طالبان کوئی اہم وعدہ کریں پومپیو نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ افغانستان سے فوجیں واپس بلائی جائیں یا نہیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے طالبان کو متنبع کیا کہ اگر وہ حملے جاری رکھتے ہیں تو ان پر نئی فوجی کاروائیوں سے دباؤ ڈالا جائے گا اور افغان طالبان نے دھمکی دی ہے کہ امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے امن مذاکرات کی منسوقی سے متعلق فیصلے سے مزید امریکی مارے جائیں گے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اتوار کو کیم ڈیوٹ میں طالبان رہنماؤں اور افغان صدر اشربونی سے الگ الگ ملاقاتیں جو ہونا تھیں انہوں نے یہ کہہ کر افغان امن مذاکرات منسوق کرنے کا اعلان کیا کہ مذاکرات اور حملے ایک ساتھ نہیں چل سکتے حالیہ چند روز کے دوران طالبان کی حملوں میں متعدد افراد حلاق اور زخمی ہوئے ہیں جن میں ایک امریکی فوجی بھی مارا گیا ہے طالبان ترجمان کا کہنا ہے کہ امن مذاکرات کی منسوقی کے فیصلے سے امریکہ کو مزید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑے گا اور اس کے ساتھ اس کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچے گا طالبان ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا کے سامنے امریکہ کا امن مخالف چہرہ بے نقاب ہوگا طالبان ترجمان سلیم سہیل شاہین نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ ہم نے گزشتہ دنوں امریکی مذاکراتکاروں کے ساتھ ایک سمجھوتہ تیہ کر لیا تھا فریقین اس سمجھوتے سے مطمئن تھے اس بارے میں صدر ٹرم کی ٹوئٹس ناقابل یقین ہیں جن سے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے اور صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغان حکومت امن مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن یہ جنگ بندی کے بغیر ممکن نہیں ہے وہ نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی کے سربراہ کے تقرور کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا موقع واضح ہے ہم نے ایک دیر پا اور باوقار امن کا راستہ چنا ہے اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور افغانستان کے چیف ایگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ نے طالبان پر الزام لگایا کہ وہ امن عمل میں تعتل کے ذمہ دار ہیں اور کہا کہ طالبان کی وجہ سے امن کی بحالی کا موقع ضائع ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے آج ہم امن سے اتنے ہی دور ہو گئے جتنے کے پچھلے برسوں میں تھے وہ قابل میں کمانڈر مسعود کی برسی کے موقع پر خطاب کر رہے تھے اور امن مذاکرات کی منسوقی کے فیصلے پر پاکستان نے کہا ہے کہ اسلام آباد جلد از جلد افغان امن مذاکرات کی بحالی کا خانہ ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کے جانب سے اتوار کی شب جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان مسئلے کا حل سیاسی تصفیہ سے ہی ممکن ہے فریقین اس مسئلے کا حل باتچیت کے ذریعے تلاش کریں دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ تشدد کی مضمت کی ہے اور پاکستان مشتر کا ذمہ داری کی طور پر خلوص دل سے افغان امن مسالحت میں سہولتکار کا کھردار ادا کر رہا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جینیوہ پہنچ گئے ہیں جہاں وہ ہیومن رائٹس کانسل کے اجلاس سے خطاب کریں گے اور دنیا بھر سے آنے والے مندوب ان کے سامنے کشمیر کی موجودہ صورتحال پیش کریں گے شاہ محمود قریشی جینیوہ میں اسلام مالک کی تنظیم او آئی سی اور عالمی ادارہ سہت ڈبلیو ایچ او کے رہنماوں سے بھی ملاقات کریں گے ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اپنے دورے کے دوران بھارت کی جانس سے جمعہ و کشمیر میں اٹھائے گئے یک طرفہ غیر آئینی اقتامات اور ان کے نتیجے میں خطے کو درپیش خطرات کی جانب دنیا کی توجہ دلائیں گے شاہ محمود قریشی مقامی اور بین الاقوامی میڈیا نمائنگان سے گفتگو کریں گے اور مختلف علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف اور نقطے نظر پیش کریں گے دوسری جانب اقوائی متحدہ کی انسانی حقوق کمیشنر کا ہیومن رائٹس کانسل کے بیالیسویں سیشن میں خطاب بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی اقتامات سے انسانی حقوق متاثر ہونے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر رہیم یارخان پولیس کے زیر حراست ملزم صلاح الدین کی ہلاکت کے بعد پاکستان میں پولیس سے صلاحات پر بحث زور و شور سے جاری ہے چند روز قبل مبینہ طور پر ذہنی معذور شخص صلاح الدین ایٹی ایم مشین سے کارٹ چوری کے الزام میں پولیس کے مبینہ تشدد سے ہلاک ہو گیا تھا صلاح الدین کے واقعے کے بعد پاکستان نے پولیس کے شہریوں کے ساتھ رویے اور زیر حراست ملزمان پر تشدد کے باعث میک میں پولیس شدید تنقید کی ذات میں ہے افغان وزارت دفعہ نے کابل گریزن کے ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیخ کی ہے جو احمد شاہ مسعود کی اٹھارویں برسی کی ایک تقریب میں ان کے حامیوں کے طرف سے کابل میں کی جانے والی فائرنگ میں احلاک ہوا پچھلے کئی برسوں کے طرح آج بھی احمد شاہ مسعود کے سیکڑوں حامیوں نے کابل کی سڑکوں پر مارچ کیا ان میں سے بہت سونے فائرنگ بھی کی اسی اثناء میں کابل میں دو دھماکوں میں تین افراد زخمی بھی ہوئے ہیں لبنان کی اس کری تنظیم حضب اللہ نے سرحت پار کرنے والے اسرائیلی ڈرون کو مار گرایا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اب جنگ جوہوں کے قبضے میں ہیں حضب اللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے لبنان کے علاقے رامیہ میں مناسب ہتھیاروں کی مدد سے اسرائیلی ڈرون مار گرایا ہے جو شمالی لبنان کے جانب بڑھ رہا تھا دوسری جانب اسرائیل نے ڈرون مار گرایا جانے کی تصدیق کرتی ہوئے کہا ہے کہ ڈرون معمول کی پرواز پر تھا اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق حضب اللہ نے جس ڈرون کو نشانہ بنایا وہ معمولی تھا تاہم ترجمان نے معمولی ڈرون کی وضاحت نہیں کی اقوائے متحدہ کی بین الاقوامی جہوری توانائی ایجنسی دو سابق سفارتکاروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے یورینیم کے نمونیں برامت ہوئے ہیں جو ایٹمی بم کے تیاری میں استعمال کیے جاتے ہیں خبر اسائیں تارے روائٹرز کے مطابق بین الاقوامی جہوری توانائی ایجنسی ان نمونوں کی حقیقت جاننے کے لیے تحقیقات کر رہی ہے اور ایران سے بھی اس حوالے سے وضاحت تلقی ہے جہوری ایجنسی کے سفارتکاروں کے مطابق مذکورہ نمونیں یورینیم کے تھے جو ایٹمی بم کے تیاری کے لیے درکار دو اناثر میں سے ایک ہے چین نے خبردار کیا ہے کہ وہ ہانگ کونگ کو چین سے الگ کرنے کی کوششیں برداشت نہیں کرے گا چین اور ہانگ کونگ ایک دوسری کے لیے لازم ملزوم ہیں خبر اسائیں ادارے روائٹرز نے چین کے سرکاری اخبار میں چینی حکام کے شائع ہونے والے بیان کا حوالہ دیا جس میں اتوار کے روز ہانگ کونگ میں امریکی قونسل خانے کے سامنے ہونے والے احتجاج پر سخت رد عمل ظاہر کیا گیا چینی حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز امریکی قونسل خانے کے باہر ہونے والے مظاہروں سے ثابت ہو گیا ہے کہ ان کے پیچھے غیر ملکی قوتیں کارفر پاہیں حکام نے مظاہرین کو خبردار کیا ہے کہ حکومت کے صبر کا مزید امتحان نہ لیا جائیں ایسوسیئیٹڈ پریس کے مطابق پائلٹوں کے ہڑتال کے باعث بریٹش ایرویز نے اپنی تمام پروازیں 48 گھنٹے کے لیے منسوخ کر دی ہیں جن کے باعث ایک لاکھ پچانوے ہزار مسافر متاثر ہوں گے ایلائن کے پائلٹ تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے پر ہڑتال کر رہے ہیں برطانیہ کی قومی ایلائن نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا کہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں کہ وہ بتا سکیں کہ کتنے پائلٹ ڈیوٹی پر آئیں گے اور وہ کون سے جہاز وڑا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ سو فیصد پروازوں کو منسوخ کر دیں بریٹش ایرویز کا کہنا تھا کہ وہ پائلٹوں سے باتچیت کے لیے تیار ہے اور اس نے اپنے مسافروں کو ان کے مکمل واجبات ادا کرنے کی پیشکش کی ہے اور وہ نئی پروازیں بھی بک کر با سکتے ہیں شیمالی برکی نفاسوں میں عدداروں کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز دو مختلف واقعات میں کم از کم انتیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں حکومت کی ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ کم از کم پندرہ افراد اس وقت ہلاک ہوئے جب لوگوں اور اشیاء کو لے جانے والا ایک ٹرک بارسہ لوگوں علاقے میں خود ساختہ بارودی سرنگ سے ٹکراکیا اور چودہ افراد اس وقت ہلاک ہوئے جب سامان ٹنگا صوبے میں خوراک لے جانے والے قافلے پر حملہ ہوا یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنڈے کا نیوز شو جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہیے گا کیمرمین فواد علیاز کے ساتھ فیس بک لائف سے جازت چاہتے ہیں اللہ حافظ